السلام علی رسول اللہ اما بات باب صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کے ابو عاصم نے وہ عمر بن سعید بن ابی حسین سے وہ ابن ابی ملاکہ سے وہ عقبہ بن حارس سے وہ کہتے ہیں صلی اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ علیہ السر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسر کی نماز پڑھائی ثم خرد یمشی پھر وہ مسیح سے نکلے چل رہے تھے فرع الحسن انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو دیکھا یلعب معصوی بیان وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے فحملہ علی عاتقی انہوں نے حسن کو اپنے کندوں پر اٹھایا وقال اور کہا بی ابی میرے باپ کی قسم شبیہم بن نبی لا شبیہم بی علی نبی جیسا ہے علی جیسا نہیں ہے وعلی یضحق اور علی رضی اللہ عنہ مسکرہ رہے تھے اس حدیث مبارک میں ایک امام بخاری کی مراد ہے اور کچھ حدیث کی وضاحت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنا کہ آپ کا حلیہ آپ کی وضاقتہ آپ کے عرصات کیسے تھے یہ امام بخاری کی مراد ہے دوسری اس حدیث کی وضاحت یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اثر کی نماز پڑھائی آپ جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں راستے میں حسن کو دیکھا رضی اللہ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اس کو اٹھایا اپنے کندے پہ بٹھا لیا اور کہا بی ابی شبیہ من نبی میرے باپ کی قسم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے لا شبیہم بی علی علی جیسا نہیں ہے وَعَلِيُنْ يُضْحَت اور علی آپ کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے اور ہستے جا رہے تھے یہاں سے ایک تو علی رضی اللہ عنہ کی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آپس میں محبت کا ثبوت ملتا ہے کہ آپس میں ان کی محبت تھی اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی یہ بھی ایک تاریخی جھوٹ ہے بیعت کی تھی تو اثر کی نماز ان کے پیچھے پڑھ کے جا رہے تھے اور اسی طرح وَعِمَامُ قَوْمِ وَهُمْ لَهُمْ قَارِحُونَ امام کا قوم کا وہ امام جس کو لوگ ناپسند کرتے ہوں اس کے پیچھے تو نماز نہیں ہے اگر ابو بکر کو علی رضی اللہ عنہ ناپسند کرتے تھے تو ان کے پیچھے نماز کیسے پہلا تو یہ جھوٹا پرکو گھنڈا باطن ہوا کہ اہلِ بیعت کی اور صحابہ اکرام کی آپس میں کوئی دشمنی تھی کوئی دشمنی نہیں تھی ان کی محبت تھی دوسری بات ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حسن سے محبت کیونکہ حسن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس کو اٹھایا اپنے کندے پہ بٹھایا یہ حسن بھی کتنا عظیم انسان ہے کبھی یہ نبی کے قدے پہ بیٹھتا تھا اور کبھی ابو بکر کے قدے پہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی جیسا ہے علی جیسا نہیں ہے کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ کا جو اوپر کا حصہ تھا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سابس سے زیادہ مشابت کھاتا تھا اور حسین رضی اللہ عنہ کا جو نیچے کا حصہ تھا ناف سے نیچے نیچے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابت کھارتا تھا سب سے زیادہ گویا کہ یہ دونوں نواسیں اپنے نانے کی ایک تشبیح تھے اپنے نانے کی تشبیح تھے تو یہ ابو بکر رضی اللہ انہوں کہہ رہے ہیں کہ علی پر نہیں گیا نبی پر گیا ہے علی رضی اللہ رہا ہستے جا رہے ہیں یہ محبت تھی صحابہ اکرام کی اہلِ بیعت کی اور یہی حسن رضی اللہ انہوں کے ساتھ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ کی محبت تھی اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ کا ایک خلیہ بھی بیان کرنا مقصد ہے امام بخاری کہتے کہ ہمیں بیان کے احمد بن یونس نے وہ کہتے ہمیں بیان کیا زہر نے وہ کہتے ہمیں بیان کے اسماعیل نے ابو جحیفہ رضی اللہ انہوں سے وہ کہتے ہیں رآئیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور جو حسن ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے اس حدیث میں بھی ابو جحیفہ رضی اللہ انہوں کی روایت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو بھی دیکھا اور حسن کو بھی دیکھا حسن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ مشابہ تھے تو جہاں پر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اور خوبی بیان کرنا مقصد ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر حسن بدی اللہ انہوں کا حسن بھی بیان کیا جا رہا ہے ان کی صفات بھی بیان کیا جا رہا ہے تو یہاں سے یہ بات سمجھنی چاہیے یہ حسن وہی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا امید ہے میرا یہ نواسہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی بڑی جماعتوں میں صلاح کروائے گا تو یہ حسن ہی ہیں جو خلیہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اور آدات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے اسی لیے انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس پیشکش کو قبول کر دیا جو وہ صلح کے لیے کر رہے تھے انہوں نے کہا ٹھیک آپ آئیں ہمارے ساتھ صلح کریں اس پر آج تک رافظی حسن رضی اللہ عنہ پر برکتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں انہوں نے حسن رضی اللہ عنہ کو کیا القابات دیئے لگا سنئے یہ کہتے ہیں مذل المؤمنین مومنوں کو ظلیل کرنے والا اور نہ جانے کیا کیا ان کے بارے میں حفوات بکتے ہیں یہ لوگ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے سلو کی اور آج تک آپ ان کے ماتم خانوں میں اور ان کے گرد یہ جو ان کے معبد خانے ہیں اس کے اندر آج تک آپ حسین کا نام تو سنیں گے رضی اللہ عنہ کا حسن کا نام ان کی مجالس کے اندر ان کی محفلوں میں ویسے یہ جھوٹے لوگ ہیں واللہ ہی دنیا کے اندر مذبی طور پر اگر کوئی جھوٹا فرقہ ہے تو وہ روافز گئے دیکھیں ہر مذب کے اندر جھوٹ برا ہے یہودیت ہے عیسائیت ہے دنیا کا کوئی مذب لے لیں مذبی طور پر اس کے ہاں جھوٹ بولنا حرام ہے یہ دنیا کا ایک واحد فرقہ جس میں مذبی طور پر جھوٹ بولنا جائز ہے جائز نہیں سواب ہے میں غلط بات نہیں کر رہا یہ کتابوں میں لکھا رہا ہے جس کو یہ تقیہ کا نام دیتے ہیں یہاں تک کہتے ہیں کہ تقیہ ایک دفعہ کرنے والا ہے دو دفعہ کرنے والا تین دفعہ کرنے والا وہ بڑے اونچے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تقیہ ان کے نزیق جائز نہیں بلکہ واجب کی حیثیت پر ہے اسی لئے ہر بات پر یہ جھوٹ بولتے ہیں ان کو پکڑ دے کہتے ہیں انہیں تقیہ کیا اور دنیا کا سب سے بے وقوف طبقہ جو ہے وہ یہ ہے اب حسن رضی اللہ عنہ کی اس پالیسی پر ان کی اس سلو پر ان کے ایسے دانت کھٹے ہوتے ہیں کہ تم جتنی باتیں معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کرتے ہیں بتاؤ یہ سب کی سب حسن کی نظر میں حق تھی یا جھوٹ تھی تم جو بھی ان کے بارے میں کہتے ہو اگر یہ سچ تھی تو حسن رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص سے سلو کی کہ جو اسلام کی بنیادوں کو گرا رہا تھا اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب واضح ہے کہ ایک حسن کی سلو پر تمہارے سارے مذہب کی بنیاد ڈھائی جاتی ہے حسن رضی اللہ عنہ نے اہلے بیعت تھے کمی تھے؟ حسین سے زیادہ مقام رکھنے والے تھے حسن نے اسی لیے جب تک معاویہ رضی اللہ عنہ زندہ رہے اس وقت تک حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حسن کے کیے ہوئے مہدے کو نہیں توڑا کیونکہ حسن رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے مہدہ کر گئے تھے پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے معاویہ نے تو مہدے کو پورا کیا ہی نہیں وہ تو اپنے مہدے سے پھر گئے تھے اچھا تمہیں اس بات کا پتہ ہے اس بات کا حسن رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا جو معاویہ سے پھر جائے مہدہ توڑ دیکھیں اللہ کے نبی نے مشرقین مکہ کے ساتھ صلحہ دہلیہ کی چھے ہجری کے اندر آٹھ ہجری کے اندر مشرقین مکہ نے اس کو توڑ دی آپ نے ان پر حملہ کر دیا مکہ فتح ہو گیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے حسن رضی اللہ عنہ سے صلحہ کی معاویہ ہوا اب اگر معاویہ نے اس مہدے کو توڑ دیا تھا تو حسن رضی اللہ عنہ کو حق تھا حسن تو کیا حسن کے بعد حسین رضی اللہ عنہ نے بھی معاویہ کی زندگی میں کسی قسم کا اقدام نہیں کیا کیوں میرا بھائی مہدہ کر گیا اگر مہدہ کیوٹا تھا تو وہ پاس ذاری کسی اس کی کر رہے تھے لوگ تو ان پر مرتے تھے تو حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک قدم ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارے بارہ امام معصوم ہیں ہم کہتے ہیں معصوم کا معنی تم اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی تو پھر حسن کا صلحہ کرنا غلط تھا کہ صحیح تھا یا تمہارے بارہ اماموں کی معصومیت کا دعویہ باطل ہوتا ہے اگر تم دعویہ بچاتے ہو تو پھر تمہیں معاویہ کو ماننا پڑے گا یا اماموں کی معصومیت بچا لو یا معاویہ کو مان لو دونوں میں سے ایک تو تمہیں لازمی لینا پڑے گا لیکن یہ ایسے لوگ ہیں واللہ ہی اور پھر اسی طرح یہ جہاں پر یہ سمجھتے ہیں کہ اہلِ بیعت کے اور صحابہ کی آپس کے اندر مفاہمت ثابت ہوتی ہے محبت ثابت ہوتی ہے وہاں پر یہ لوگ کسی بھی صورت کے اندر حقیقت بیان نہیں کرتے بلکہ ان سے صرف کبھی بھی اتنا پوچھئے اتنا پوچھئے کہ آپ اپنی شیعہ کتابوں سے کربلا کے اندر شہید ہونے والے شہزادوں کے نام بتائیے یہ نام بھی نہیں بتائیں گے کبھی بھی نہیں بتائیں گے کیوں؟ کیونکہ ان شہید ہونے والوں میں ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عثمان ہے اور عمر بھی ہے کیسے بتائیں؟ کہ یہ تین نام اگر بتا دیئے تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ یہ ابو بکر کون تھا؟ یہ عمر کون تھا؟ یہ عثمان کون تھا؟ یہ نام کس کے ناموں پر رکھے گئے؟ اگر وہ اسلام سے پھر گئے تھے دیکھیں عبداللہ بن عبی منافق یا اس طرح کے اور اسلام کے جو دشمن تھے ان کے کسی ایک کے نام پر کوئی اپنے بچے کا آج نام رکھنے کو تیار ہے نہیں ہے تیار کیوں تیار نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اسلام کے دشمن تھے تو علی رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں حسنہ حسین اپنے بچوں کے نام رکھ رہے ہیں اور ابو بکر ہے اور عمر ہے اور عثمان ہے اور تم کہتے ہوئے یہ اسلام کے دشمن تھے یہ دنیا کا جھوٹا تریم مذہب ہے سب سے کمزور تریم اور پرابوگنڈا اور جھوٹ باندھنا اور بعد سے پھر جانا اور خیانت کرنا یہ اس مذہب کے رکن ہے ان میں سے ایک کو سائیڈ پر کر دو یہ مذہب جھوٹ ختم کر دو یہ مذہب ختم صحابہ اگرام کی محبت تھی آپس کے اندر ان کی دوستیاں تھی اور ان کا کسی طرح کا اختلاف انسان جہاں پر بستا ہے وہاں پر اختلاف تو ہوتا ہے باپ بیٹے کا اختلاف ہو جاتا ہے بھائی بھائی کا اختلاف ہو جاتا ہے اگر کسی مسئلے پر ہوا بھی تو وہ عرضی تھا وہ ختم ہو گیا وہ دشمنیوں اور عداوتوں کی صورت میں نہیں گیا اللہ تعالی ہمیں سمجھتے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم ربنا و بحمدکا اشہد واللہ ادھا اللہ انتا استغفر کا باتو بی حدیث مر پانتی سو بیالیس تین تالیس